اسلام علیکم دوستو اگر آپ کا موبائل سلو چل رہا ہے رک رک کے چل رہا ہے یا اس میں جو ہے سپیس کا مسئلہ ہے سپیس کم ہے اور سٹورج اس میں نہیں ہے کوئی چیز آپ انسٹال نہیں کر سکتے ہو تو ان دونوں چیزوں کے حوالے سے ان دونوں پرابلمز کے حوالے سے آج میں آپ کو تین چار ایسے ٹپس بتاؤں گا جس سے آپ کے موبائل کی سپیڈ بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کو ون جی بی تک کا جو ہے سپیس پی وہ بھی مل سکتی ہے اگر آپ وہ ٹپس کو اپلائی کریں اور ان ٹپس پہ عمل کریں لیکن اس ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے مائی فائل میں یا فائل مینجر میں جانا ہے جیسے میرے موبائل میں مائی فائل ہے اکثر موبائل میں فائل مینجر ہوتا ہے تو وہاں پہ جانا ہے آپ نے مائی فائل پہ کلک کرنے کے بعد جس طرح کھل جائے گا تو وہاں اگر آپ اوپر دیکھیں تین ڈاٹس نظر آ رہی ہیں تین ڈاٹس پہ آپ نے کلک کر رہا ہے گیٹ مور سپیس پہ آپ نے کلک کر رہا ہے جیسے آپ گیٹ مور سپیس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جس میں لارچ فائلز انیوز فائل ڈبلیکیٹ فائلز اور انیسیسری فائلز لے کے ہوں گے یہ باقی سارے نہیں ہیں اگر کوئی ہے تو ان کو بھی آپ نے ڈیلیٹ کر لے انیسیسری فائلز پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ان کو سلیکٹ آل کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جتنی سپیس انیسیسری فائلز نے لے ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی یہاں سے پھر اس کو کلک کرنا ہے اور سلیکٹ آل کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے انیسیسری جو فائلز ہوں گی وہ آپ کے موبائل سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے اپنے موبائل کے سیٹنگز میں سیٹنگز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا ڈیوائیس مینٹیننس کا ڈیوائیس مینٹیننس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ڈیوائیس مینٹیننس پہ کلک کرنے کے بعد بیٹری سٹوریج میمری ڈیوائیس سیکیورٹی اس طرح کے چار اپشن آپ کو آئیں گے آپ نے سیکیورٹی پہ کلک کرنا ہے سیکیورٹی پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے ہم نے اس طرح کا انٹرفیس ہوگا اس میں تین اپشن آئیں گے سسٹم یوزر ڈیٹا ہوگا انیسیسری ڈیٹا ہوگا اویلیبل سپیس 590MB لکھ ہوگا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ انیسیسری جو ڈیٹا ہے اس کو کلین ناو یہاں پہ کلک کر دیں گے تو یہاں سے بھی جو انیسیسری ہمارا ڈیٹا ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا دوسری طریقہ ہے تیسری نمبر پہ ہم کیا کریں گے تیسری نمبر پہ ہم ایسے کریں گے کہ وہ ایک کومن طریقہ ہے آپ نے اپنے اپلیکیشنز میں جانا ہے یا اپلیکیشن مینجر ہوگا یا ایپس اس طرح لکھا ہوا ہوگا یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے آپ کے موبائل میں جتنی بھی اپلیکیشنز انسٹال ہوں گے وہ آپ کے سامنے کھل جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا موبائل روٹ ہے تو آپ اپلیکیشن جو آپ نے تھرڈ پارٹی انسٹال کی ہے ان کو موف کر دیں میمری کارڈ میں موف کرنے کا طریقہ کیا ہے موف کرنے کا طریقہ میرے خیال میں آپ سب کو آتے ہی ہوگا جانتے ہوں گے لیکن جو دوست نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ جیسے یہ اپلیکیشن ہے اس کو میں موف کرتا ہوں تو اس پہ ہمیں کلک کروں گا یہاں پہ سٹوریج پہ کلک کروں گا سٹیروج پہ کلک کرنے کے بعد چینج کا بٹن ہے چینج پہ کلک کرنے کے بعد چینج پہ جیسی کلک کروں گا اس طرح کے دو میسیجز آئیں گے یہاں پہ ایس ڈی کاٹ سیلیکٹ کر کے اس کو وکل کر دینا ہے ایک تو یہ ہے لیکن جو دوسرا طریقہ ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے جو بھی اپلیکیشن آپ نے انسٹال کی آپ جب بھی موبائل یوز کرتے ہیں نیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کے موبائل میں کیشز بنتے ہیں جو کہ ایک جو کہ فری سپیس کو ختم کرتے رہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ اپلیکیشن یہاں پہ اپنے سرچ کرنا ہے جو آپ سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں جو اس کے یوزیج آپ کے موبائل میں سب سے زیادہ ہے ڈیورنگ آپ جب نیٹ یوز کرتے ہیں اس ٹائم جیسے کہ براؤزر ہم زیادہ یوز کرتے ہیں تقریبا تو یہاں پہ آپ اپنے براؤزر میں جائیں گے جیسے میں نے اس براؤزر کو کلک کیا جو براؤزر میں زیادہ یوز کرتا ہوں براؤزر میں گے یہاں پہ ہم نے سٹوریج پہ کلک کیا سٹوریج پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس دو آپشن آ رہے ہیں کلیر ڈیٹا ہے اور کلیر اپلیکیشن کا آپ ڈیٹا کلیر کریں گے تو اس میں آپ کے اگر کچھ کوئی ڈاکومنٹس یا فائلز ہیں وہ بھی ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے صرف کلیر کیشز پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں کیشز ہمارے پاس ایک سو انیس ایم بی جگہ جو ہے وہ کیشز نے جو ہے ویسے ہی ضائع کی ہوئی ہے تو ہم یہاں سے کیشز کو جو ہے ان کو کلیر کریں گے تو وہ ایک سو انیس ایم بی سپیس ہمارے پاس اور آ جائے گی یہاں پہ اگر آپ ہفتہ دس دن بارہ دن بیس دن بات دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ ون ون جی بی تک یہ کیشز کا جو ہے وہ سپیس پہنچ گئی ہوتی ہے تو یہاں سے ہم کلیر کیشز پہ کلک کریں گے کلیر کیشز پہ کلک کرنے کے بعد وہ دیکھیں وہ زیرو پہ آگئی ہے اور جو سو سے اوپر ایم بی اس کی ہمارے پاس سپیس اور خالی ہوگی اس طرح آپ اور اپلیکیشن دیں گے تو ان میں بھی کسی نے بیس ایم بی کسی نے چالیس ایم بی کسی نے پچاس ایم بی اس طرح کے کیشز بنائیں گے وہ سارے اگر خالی کریں تو آپ کے پاس ایک اچھا خاصا جو ہے وہ سپیس جو ہے وہ آ جاتا ہے خالی ہو جاتا ہے اور آپ کو سپیس کو کوئی مسئلہ نہیں آتا اور اس سے آپ کے موبائل کی سپیڈ بھی کافی بہتر رہتی ہے اگر آپ موبائل کو اس طرح آپ کلین اپ نہیں کرتے تو کچھ عرصے بعد آپ کا موبائل جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور سلو کام کرتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں سلو ہے تو یہ تین چار ٹپس تھے جو میں نے آپ کو بتانے تھے آپ ان پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کا موبائل فاسٹ چلے گا اور آپ کو سٹورج کی جو ہے وہ پرابلم بھی نہیں آئے گی تو اگر ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اگر سمجھ نہیں آئی تو ڈس لائک کرتے ہیں بے شک اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ آئے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر مل دیں تب تک اجازت دیجئے گا